سلامت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ وبرکاتہ سلامت اللہ وبرکاتہ انسان اے انسان اور دن ایسا دن ہوئے گا کہ اسمان پھٹ جائے گا اے جڑے زمین دے اُتے تینو نظر پہاڑ آن دینے اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا حضرات انسان ایس طرح دور لگائے گا ایس طرح پچے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان بائی بائی نو نہیں پہچان سکے گا باپ اپنے بیٹے نو نہیں پہچان سکے گا اوہ دن ایسا دن ہوئی گا حضرات صحیح بخاری دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ عزی اللہ تعالیٰ حدیث طیبہ دے رابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات بندے ایسے ہوں گے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے عرشتہ سایہ عطا کرے گی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی پہاڑ نہیں ہونگے کوئی درخت نہیں ہونگے وہ دن صرف اللہ دے عرشتہ سایہ ہوئے گا اللہ ستہ بندیانو عرشتہ سایہ آتا کرے گا اے سات بندے دس کے میں توڑے تو اجازت جاونگا کیونکہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قری عثمان جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے میں توڑے درمیان اور انہوں کے درمیان زیادہ درحائل نہیں ہونا چاہتا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا کائنا دلو ہو سبعتن یو دلوہم اللہ فی دلیم یوما لا دلہ الا دلو ہو قیامت دلوہم اللہ ستہ بندیانو عرشتہ سایہ آتا کرے گا کیسے دن اللہ پاک نے عرشتہ سایہ آتا کرنا ہے کہ جسے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا فرمایا اللہ دلو ہو صرف سایہ اللہ دے عرشتہ ہوئے گا فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر جی اے لوگو پچھنا چاندے نہیں کیڑے کیڑے ساتھ و بندیانی جنانو اللہ تعالیٰ اپنے عرشتہ سایہ آتا کرے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا الامام معادلن عادل ہو کمران جیڑا ساری دن کی اللہ تعالیٰ دے مانکے نبی علیہ السلام دے طریقے کے مطابق زندگی کو دار دائے انصاف کر دائے عدل کر دائے آپ نے فرمایا ایسے عادل ہو کمرانو ایسے انصاف کرنا لے ہو کمرانو اللہ پاک عرشتہ سایہ آتا کرے گا جیڑا ساری دن کی اپنے ملکیت دے اندر حضرات میں دے اس طرح کیا کرنا با ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تینو شورت دیتی ہے پینڈ دے چودرہ ہر دیتی ہے نمبرداری دیتی ہے کسے ملک دے تینو بادشاہ بنائی ہے دیویر جی انصاف کریا کر اللہ تعالیٰ نے تینو شورت دیتی ہے تے انصاف کریا کر عدل دیتی کریا کر کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا الامام معاتلن عادل و کمرانو اللہ پاک عرشتہ سایہ آتا کرے گا جیڑا ساری دن کی عدل کر دا رہا حضرات کیس طرح عدل کر دا رہا عدل اس طرح کر دا رہا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح عدل کر دا رہا انصاف کر دا رہا ساری دن کی انصاف دے چلے عدل دے چلے حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ کیڑا ہوئے گا جنہوں اللہ پاک اپنے عرشتہ سایہ آتا کرے گا فرمایا شعب النشاہ فی عبادت اللہ ایسا بندہ جڑا جوانی دے اندر اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دا ساری جوانی اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر مصروفے بچپنے تو لاکھ کے بڑھا پے تک اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دا رہا اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر مگر اللہ تعالیٰ دی نبی فرما دے اندر اللہ ایسے بندے نوی کیا مطال دے اندر عرشتہ سایہ آتا کرے گا حضرات عرشتہ سایہ چاہدے ہو اللہ دی عبادت کرنی ہے عبادت دی قراب دی کرنی ہے کیوں اللہ تعالیٰ دی نبی علی کی صلاة و السلام فرما جڑا بندہ جوانی دے اندر جوانی دے عبادت آقا علیٰ دی صلاة و السلام نے فرمایا جامعہ درمزی دے اندر عبادت مجود ہے آپ نے فرمایا جوانی دی عبادت اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ محبوب حضرات جوانی دے اندر عبادت اللہ نے جوانی دیتی ہے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے آقا علیٰ دی دوسرا بندہ صلاة و السلام نے فرمایا تیسرا بندہ آپ برمادر راجل معلق بالمسجد ایسا آدمی جندہ دل مسجد نال لگیا رہنہ اللہ ایسے بندے نوی جندہ دل مسجد نال لگیا رہا حضرات آج کسے دا دلے کتے لگیا کسے دا کتے کسے دا فیس بک دے اندر کسے دا واتس ایپ دے اندر حضرات نہیں آقا علی کے صلاة و السلام نے فرمایا جندہ دل مسجد نال لگیا رہا آقا فرمادر اللہ ایسے نوجوان ہو ایسے بندے نو عرشدہ سایہ عطا کرے گا حضرات آپ نے تیسرا بندہ دسے آئے جندہ دل مسجد نال لگیا رہا حضرات چوتھا بندہ آپ نے فرمایا ایسا آدمی راجل انطحا باق فاللہ ایسے دو آدمی جندہ آپس دے اندر محبت کر دینے آپس دے اندر محبت کر دینے پیار کر دینے تے اللہ دھی رضا واسطے کر دینے حضرات آپ فرما دینے اجدامہ آلہی و دبرک آلہی آپس دے اندر مل دینے تے اللہ دھی رضا واسطے مل دینے جدا ہون دینے تے اللہ دھی رضا واسطے ہون دینے آپ فرما دینے صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی اللہ ایسے دو بندیانوں بھی عرشدہ سایہ عطا کرے گا جڑے دو بندے آپس دے اندر محبت کر دے رہے اللہ دھی رضا واسطے محبت کر دے رہے آپ فرما دینے اللہ تعالی ایسے دو مندینو بھی عرشتہ سایہ عطا کرے گا چوتھا بندہ آپ نے دسیاہ آپ نے پنیوہ بندہ دسیاہ فرمایا راجولن راجولن ذاکر اللہ خالیاں ایسا بندہ جڑا اللہ دی عبادت کردائی ساری دنگی اللہ دی عبادت اندر مسروف رہنگائی راجولن خالیاں حتی کہ ایس طرح اللہ دی عبادت کردائی کہ ان دی اگھان تر ہو جاندی ہے اللہ کو منگدہ منگدہ اندیاں اکھان جو ہنجو آگئے اندیاں اکھان تر ہو گیا اللہ دے سامنے روپیا حضرات دعا منگدہ روپیا اللہ دو ڈر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندینو بھی عرشتہ سایہ عطا کرے گا اللہ کو روپیا اللہ دے سامنے گڑ گڑان دا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندینو بھی اللہ ارشتہ سایہ عطا کرے گا حضرات اے پانچوہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جڑا کوئی حسب و جمال والی عورت انہوں گناہ دی طرف دعوت دے فرمایا ایسا بندہ جڑا ایسا بندہ جڑا ایسا بندہ جڑا کوئی خوبصورت حسب و جمال والی عورت گناہ دی طرف دعوت دے دیے تیوگو کہنے فقالا اینی اخاف اللہ او نا نا بی بی میں دے اللہ کو لڑر نالا حضرات کیس طرح دھتکوہ کیس طرح دی پرہیدگاری حضرات یوسف آلی کی صلاة و سلام اللہ دے نبی آلی کی صلاة و سلام حضرت یوسف نبی آلی کی صلاة و سلام نے مصر دی بی بی نے گناہ دی در دعوت بھی پیتے کہن دیے قالا ہیتا لگ اے یوسف میرے والے تک حضرت یوسف کہنے نے فقالا اینی اخاف اللہ نا بی بی میں دیرہ بکلو ڈر نالا حضرات پھر اللہ مدتاں کیس طرح کر دا ہے حضرت یوسف آلی کی صلاة و سلام اللہ نے وی کیتی فرمایا اے یوسف دروازے تیری طرف دوڑ لگا دے حضرت یوسف نے دوڑ لگائی سات دروازے سات دروازے دے دو تے لاک لگیا ہے دروازے بھی کھول گئے لاک بھی کھول گئے حضرات اے پرہیس کاری اے تقویہ حضرات اللہ کو لڑھا جاندہ ہے اللہ نے نبی فرما دینے جڑا بندہ انہوں خوبصورت عورت داوہ دے وے اللہ کو لڑھا دے وے انہیں اخاف اللہ میں نے اللہ کو لڑھا ناوہ آپ فرما دینے اللہ ایسے بندینوں میں عرض دا سایاں عطا کرے گا حضرات اے چھے بندے ستمہ بندہ آپ نے فرمایا راجلن تصدقو بصدقتن فاقفاہا ایسا بندہ جڑا صدقہ کردائے کہ چھوپ کے کردائے کسے نو بخان واسے نہیں کہ یار ممی صدقہ کیتائے فرمایا فاقفاہا او چھوپتے صدقہ کردائے حتیٰ کہ حدیث تییب اندر اسحی بخاری دے اندر کتاب الزکاة دے اندر آپ نے فرمایا حتیٰ لا تانا ما شمالہو ما تن فی کو یمینہو انہیں سجاد صدقہ کرے انہیں کب بہت نو بھی پتا نہ چلے کہ میں سجاد نے صدقہ کیتائے آپ فرما دینے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایسے بندے نو بھی ارشدہ سایہ عطا کرے گا اے ست بندے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے ارشدہ سایہ عطا کرے گا اے نا ست بندے اللہ ارشدہ سایہ عطا کرے گا اس دن سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس دن عورتہ بھی ننگیاں ہونگیاں یعنی مرد بھی ننگے ہونگے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا آقا کیا مرد عورتہوں نے نہیں تکنگے آپ فرما دینے اے پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نفسہ نفسی دا عالم میں اس طرح ہوئے گا کہ کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی نو نہیں پہچانے گا ایک باپ اپنے بیٹے نو نہیں پہچانے گا ماں اپنے بیٹے نو نہیں پہچانے گی نفسہ نفسی دا عینہ عالم ہوئے گا کہ مرد عورتوں والے نہیں تکنگے ہر انسان اپنے سینے دے اندر شرابور ہوئے گا جس دن سورج ایک میل دے فاصلے دے ہوئے گا اوہ دن انہوں سے پولا کے بہ گئے ہیں حضرات اوہ دن آن دو پہلے پہلے اپنی آخرت دی تیاری کیجئے اپنی آخرت دی فکر کیجئے حضرات آج اللہ نے موقع دیتا ہے ٹائم دیتا ہے وقت دیتا ہے اللہ کو لئے دار جائیے اور اللہ کو لئے توبہ کریے اللہ تعالی کو لئے دعا ہے اللہ تعالی منوں اور دوسانوں اے ساتھ عمل کرنے لی تفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ وما علیہ اللہ البلاغ